فرینز جانسا جامعے کی نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر اب آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں کشمالہ کسی حد تک اپنی سازش میں کامیاب تو ہو ہی جاتی ہے نوشیروان اور دعا کے درمیان غلط فہمی پیدا کر ہی دیتی ہے جبکہ نوشیروان کو بھی اب یہی لگتا ہے کہ واقعی دعا مجھے دوکہ دے رہی ہے اب یہاں پر دعا اور نوشیروان کے درمیان ایک جادائی کی بہت پرید دعا کھری ہو جائے گی صرف کشمالہ کی وجہ سے کیونکہ کشمالہ صرف راز کو تو یہی کہہ کر موٹیویٹ کر دیتی ہے کہ اب تمہیں کوئی بھی امیر ہونے سے نہیں روک سکتا اگر تم میرے لیے اس طرح سے ہی کام کرتے جاؤ گے اور صرف راز ایک لالچی اور گٹیا قسم کا انسان ہے پیسوں کے لیے تو وہ کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور کسی کی جان دے بھی سکتا ہے اسی لیے اسے کشمالہ کی طرف سے ملنے والے پیسوں پر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ کشمالہ مجھے اتنی باری رقم دے رہی ہے صرف ایک اتنا چھوٹا سا کام کرنے کے لیے کیونکہ یہ کام اس کو بہت ہی چھوٹا لگتا ہے کیونکہ اس کو یہی لگ رہا تھا تو کام میں خود بھی کرنا چاہتا تھا اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کیونکہ دعا اور نو شیروان سے بدلہ تو میں ہر صورت میں لینا چاہتا تھا اگر اس کام کے لیے مجھے پیسے مل رہے ہیں پھر تو یہ کام مجھے بہت خوشی خوشی کرنا چاہیے تب ہی اب کسی حد تک اس کی مدد کرتی ہے کہ اس کو گھر میں آنے میں یہاں پر وہ اب تو شیروان بھی کنفیر چیز ہے ایک طرف تو دعا مجھے یہ کہتی ہے کہ وہ سرفراز سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور دوسری طرف وہ خود سرفراز کو گھر میں آنے کی اجازت دے رہی تھی کیونکہ دعا ایک ایسی ترکی ہے جو ابھی تک کشمالہ کی حرکتوں کو سمجھ ہی نہیں پائی جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کشمالہ اس گھر میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے میرے زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے ایک طرف دعا کی بہن جو دعا سے شدید نفرت کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ تم میری زندگی کو برباد کر چکی ہو سرفراز کے ساتھ گھر سے باگ کرتی کیونکہ فیضہ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس دفعہ سرفراز نے کہا وہ سچی تو کہا سرفراز نے جھوٹ نہیں بولا لیکن اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں سرفراز تو صرف ان دونوں بہنوں کو جدا کرنا چاہتا تھا یہاں پر کشمالہ ہی تھی جس نے واشمین کنی باتوں میں لے لیا تھا اور دعا کے اتنا خلاف کر دیا کہا تھا کہ اسے گھر میں آنے کی اجازت دی جائے تو یقین کرو کہ میں تمہیں بہت مالا مال کر دوں گے جتنی دیر تمہیں نوکری کرتے ہو چکے اتنا تم نے نوکری سے نہیں کمایا ہوگا بھی بھی انسان بھی پیسوں کی لالچ میں آ کر اب دعا کی زندگی کو برباد کرنے میں اس کا بھی برابر اب کشمالہ کے ساتھ ہوت ہوتا ہے مالا اب اتنا زدہ نوشیروان کو برکا دیتی ہے دعا کے انگیس یہ کہتی ہے کہ وہ تو اسی گنونس کر رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی نوشیروان سے طلاق لے لو میں نے تمہاری وجہ سے طلاق دی ہے کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور دعا چپ چاپ یہ باتیں سن رہی نوشیروان کبھی بھی ایسا برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ سرفراز کی پہلی گٹیاں قسم کی باتیں وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا تو یہ سر سے برداشت کرتا کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ سرفراز بکواس کر رہا ہے لیکن اب جو کچھ بھی اسے کشمالہ نے کہا اسے تو یقین ہی نہیں آتا کیونکہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ دعا بھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تبیہ نوشیروان دعا کو بہت ہی باتیں بھی سناتا ہے کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی ایک طرف تم اپنی بہن کی زندگی برباد کر رہی ہو اسی طرف تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو بات سننے کے بعد نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے رہی ہو یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی نوشیروان اس کی بات سننے کے بعد تبیہ دعا کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکتی بلکہ تم ایسا کر چکے ہو اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو دعا اب نوشیروان کو بہت یقین کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ نوشیروان میری بات کا یقین کرو کہ میں تمہارے سامنے کسی بات کو بھی لے کر جھوٹ نہیں بول رہی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں یہ بات سننے کے بعد تبیہ نوشیروان کہتا ہے کہ دعا جھوٹ پہ جھوٹ تم بولی جا رہی ہو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ دعا اب نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر واشمین سے پوچھیں کہ میں نے یہاں پر سرفراز کو آنے کی اجازت نہیں دی سرفراز خود یہاں پر آیا ہے مجھے خود نہیں پتا چلا کہ وہ اندر کیسے آ سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد تبیہ نوشیروان کہتا ہے کہ دیکھو واشمین نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے اور ویسے بھی واشمین کو اس بات سے کیا گردیا اسے کیا پتا کہ ہم دونوں کے درمیان کا چل رہا ہے اور سرفراز ساتھ تمہارے کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو جھوٹ بول کر کیا ملے گا یہ بات سننے کے بعد تبیہ اب دعا بہت ہی حیران ہوتی ہے اور یہاں پر نوشیروان کہتا ہے کہ تم جیسی بدزات لڑکی واقعی کشمالہ سچ ہی کہتی تھی کہ تم جیسی لڑکی کو مجھے اپنی زندگی میں پناہ نہیں دینی چاہیے کبھی بھی آپ جیسی لڑکی نہیں بسا سکتی تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اس کے باوجود بھی تم نے میری محبت کا نجائز فائدہ اٹھایا سب کچھ کھڑی اب کشمالہ اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے تبیہ اب دعا یہ ساری باتیں سننے کے بعد اچانک سے دعا کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے اور دعا وہی پر پھر جاتی ہے دعا کو کوئی ہوشی نہیں رہتی تبیہ اب نوشیروان یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اچانک سے دعا کو کیا ہوگی ایوان اب جلدی سے دعا کو دیکھ کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دعا ہوشی نہیں کرتا تبیہ اب نوشیروان ملازمہ سے کہتے کہ آپ انہیں اٹھائیں ان کے بیڈروم تک چھوڑ رہے ہیں کہ آخر کار دعا میری محنت رنگ لے آئی جیسا میں چاہتی تھی ویسے وقت میں تو بہتی گروہ تھا نوشیروان کی محبت پر اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ نوشیروان کی محبت کیسے بس تمہاری ہی رہتی ہے کیسے ہی ڈاکٹر آتی ہے چیک اپ کرنے کے بعد تبھی کہتے کہ ان کو ڈیر پریس اور پریس کی وجہ سے انہوں نے ٹینشن لی اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا لیکن آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ کو مبارک ہو کہ آپ بابا بننے والے آپ کی وائف پریگنٹ ہے یہ بات سننے کے بعد بجائے اس کی کہ نوشیروان خوش ہوتا نوشیروان کی چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی چھا جاتی ہے جسے کشمالا صاف دیکھ سکتی ہے اور کشمالا یہ دیکھ کر بہت ہی دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے لیکن اسے اس بات کا گصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ آخر کیوں وقت پر آ کر دعا کو ابھی سے پریگنٹ ہونا تھا لیکن یہ تمہیں برداشت کبھی بھی نہیں کر سکتی نوشیروان اب ڈاکٹر کو جیسے ہی چھوڑنے کے لیے جاتا ہے تو دعا تو بہت خوش ہوتی ہے تب ہی دعا کو اب کشمالا کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کشمالا تو بہت ہی زیادہ میں آگئی ہے میری پرگننسی کی خبر سننے کے بعد تب ہی دعا کہتے ہیں کہ آپ خوش نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر میں ایک اور ننے مہمان کی آمد ہے کشمالا دل ہی دل میں کہتی ہے کہ ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی لیکن کشمالا کو غصہ اس بات کا آتا ہے کہ اب تو نوشیروان اسے اپنی زندگی سے نکالنے والا تھا این وقت پر آ کر اس نے یہ خوش کبری نوشیروان کو سنا دی تب ہی کہتی ہے کہ نہیں مجھے اب کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ صرف راز اسے یہی آ کر کہے کہ یہ بچہ میرا ہے کیونکہ تو ایسے بھی نوشیروان کا شک بڑھ جائے گا جب صرف راز یہ سب کچھ آ کر کہے گا جبکہ دعا سے یہی سوال کیا جائے گا کہ اے کھر کیسے پتا چلا اس کو کہ تم ماں بننے والی ہو تب ہی کہتی ہے کہ دعا اب تو تمہارا جینہ میں خود حرام کروں گی تو یہاں پر دعا کو اب بہت زیادہ پریشانیاں دیکھنے کو ملنے والی ہیں صرف کشمالا کی وجہ سے کیونکہ کشمالا اپنی حرکتوں سے باز تو کبھی بھی نہیں آنے والی وہ وہی کرے گی جو اس کا دل کرے گا اور وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو نوشیروان کی زندگی سے دعا جائے گی تو اس کی جگہ بن جائے کشمالا تو اسی بات میں بہت خوش ہوتی ہے کہ آخری کار نوشیروان نے اسے آرام سے بیٹھ کر سنا تو صحیح کیونکہ نوشیروان پہلے اس سے بات تک نہیں کرتا تھا اور اب نوشیروان اسے بہت ہی آرام سکون سے بیٹھ کر سنتا ہے یہی اس کے لئے بہت بڑی کامیابی تھی تب ہی اب دعا کہتی ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے نوشیروان سب کچھ کیوں کر رہا ہے مجھے اس بارے میں پتا کرنا ہوگا تب ہی اب دعا کوشتی ہے کہ ایک طرف میری بہن میری خلاف ہو چکی ہے وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی اور یہاں پر کشمالا میری خلاف سازشیں کر رہی دعا کہتی ہے کہ آخر صرف راز یہاں پر کیسے پہنچا اور اس کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی کیونکہ یہ بات تو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ تو اس طرح سے اندر نہیں آ سکتا لیکن وانچ مین کو میں نے نہیں کہا تو اس کے باوجود بھی وانچ مین جھوٹ کیوں بول رہا ہے اس بارے میں تو مجھے پتا کرنا ہوگا کیونکہ یہ جاننا اب میرے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے کیوں کہہ رہا تھا اگر یہ پتا نہیں کروں گی تو میرے لئے اور بھی مشکلات بڑھ جائے گی تب ہی دعا آپ جیسے ہی وانچ مین کے پاس جاتی ہے تب ہی وانچ مین سے جا کر پوچھتی ہے کہ میں نے آپ کو کب کہا تھا کہ سرفراز کو اندر آنے دی صرفراز یہاں پر آتا ہے تو آپ کو سرفراز کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اب دعا یہاں پر بہت ہی بری گلتی کر دیتی ہے وانچ مین کو یہ کہنے کے لئے چلی جاتی ہے کہ سرفراز اگر یہاں پر آئے تو دوبارہ اسے اندر آنے کی اجازت مت دینا کیونکہ دعا کے لیے ہمالا اتنی پریشانیاں کھڑی کرنے والی ہے جہاں پر اب نو شیروان کو کیمراز تک چیک کرنے پڑتے ہیں تو یہ ثابت کر دیا جاتا ہے کیمراز سے واقعی دعا واشمن کے پاس گئی تھی اور واشمن جھوٹ بولتا ہے کہتے ہیں کہ سائن صاحب بی بی سائن آئی تھی ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے اور اب یہاں پر سرفراز آتا ہے تو اس کو روکنے کی اجازت آپ لوگوں کو بلکل بھی نہیں ہے اسے ڈائریکٹ اندر آنے کی اجازت دے بارے میں انہوں شیروان کو کچھ بھی پتا نہیں چلنا چاہیے لیکن دعا تو آپ بہت ہی پریشان ہوتی ہے اب جیسے ہی دوبارہ سرفراز اندر آ جاتا ہے دعا کو بہت غصہ بھی آتا ہے تب ہی دعا اب گارس کو بلا کر سرفراز کو گھر سے دکیے دے کر باہر نکلواتی ہے تب ہی سرفراز جاتے جاتے بس یہی کہتے ہیں کیا ہو گئے دعا پہلے خود ہی تو تم مجھے کال کر کے بلاتی ہو اور پھر مجھے دکیے دے کر یہاں سے باہر نکلواتی ہو کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے اور تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ضرور جان بوجھ کر اس نے ہی گارڈز کو اپنی باتوں میں لیا ہوگا اور گارڈز اسی لیے تو یہ کہتا ہوگا تب ہی اب وہ انہوں شیروان کے سامنے یہی بات کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہی ہے یہ صرف اور صرف اس کی کہنے پر ہی کہہ رہے ہیں میں نے واقعی ایسا کچھ نہیں کیا آخر میں کیسے آپ کو یقین کرواؤں تب ہی اب نوشیروان کہتا ہے کہ بس کر دو دعا اپنے الزمات تم دوسروں پر کیسے ڈال سکتی ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس طرح کی حرکت کرو گی اور اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم اب یہ ساری بات اب میرے ہی وانچ مین پر ڈال رہی ہو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وانچ مین مجھ سے کتنا ڈڑتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور تم تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو یہ بات اب ساری باتیں اب نوشیروان کی دعا کی طرف ہی ہوتی ہے تب ہی دعا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے نوز ہے ایک طرف تو دعا مجھے یہ کہتی ہے کہ وہ صرف راز سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور دوسری طرف وہ خود صرف راز کو گھر میں آنے کی اجازت دے رہی تھی کیونکہ دعا ایک ایسی برکی ہے جو ابھی تک کشمالہ کی حرکتوں کو سمجھ ہی نہیں پائی جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کشمالہ اس گھر میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے میرے زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے ایک طرف دعا کی بہن جو دعا سے شدید نفرت کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ دوم میری زندگی کو برباد کر چکی ہو سرف راز کے ساتھ گھر سے باگ کرتی کیونکہ فیضہ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس دفعہ سرف راز نے کہا وہ سچی تو کہا یہاں پر کشمالہ ہی تھی جس نے واشمین کنی باتوں میں لے لیا تھا اور دعا کہ اتنا خلاف کر دیا اس نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کہو گے کہ سرف راز آیا تھا اور دعا بی بی نے ہی کہا تھا کہ اسے گھر میں آنے کی اجازت دی جائے تو یقین کرو کہ میں تمہیں بہت مالا مال کر دوں گے جتنی دیر تمہیں نوکری کرتے ہو چکے اتنا تم نے نوکری سے نہیں